اسلام علیکم آج ہم بات کرتے ہیں کہ سٹاف ریڈنگ کو میٹر ٹیپ کے فوٹوں میں کس طرح تبدیل کیا جاتا ہے یا پھر میٹر ٹیپ کے فوٹوں کو کیلکولیٹر پر کس طرح لکھا جاتا ہے میٹر ٹیپ پر ایک فوٹ میں بارہ انچ شو ہوتے ہیں جبکہ سٹاف پر ایک فوٹ کو دس حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے میتھمیٹک کا ایک اصول یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کے مختلف حصے کرنے کے لیے سب سے پہلے اسے دس یا سو حصوں میں برابر تقسیم کیا جاتا ہے اور پھر اس کے مختلف حصوں میں اس کی تقسیم کی جاتی ہے اسی لیے سٹاف لیور کو پہلے دس حصوں میں تقسیم کیا گیا اور پھر دس حصوں کو مزید دس حصوں میں تقسیم کر کے سو پوائنٹ اس کے ایک فوٹ کے سو پوائنٹ پورے کیے گئے ہیں اس طرح سٹاف کے اوپر اگر آپ ریڈنگ نوٹ کریں گے تو ون کے اوپر ریڈنگ آ رہی ہے پوائنٹ ون دو کے اوپر پوائنٹ ٹو تین کے اوپر پوائنٹ تھیری پوائنٹ فور پوائنٹ فائی پوائنٹ سیکس پوائنٹ سیون اور یہ ساری ریڈنگز ایرو والے نشان کے اوپر والے حصے کی طرف آ رہی ہے گوھر کریں تمام ریڈنگز ایرو والے نشان کے اوپر کی طرف آ رہی ہے اسی طرح اگر آپ کی ریڈنگ درمیان والے کسی پوائنٹ پر آ جاتی ہے تو آپ اس میں جمع کرتے جائیں جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے پہلے نشان پر پوائنٹ 51.52.53.50 اسی طرح ریڈنگز آپ کی لیول کے اوپر آ جائیں گی اور آپ اسے نوٹ کر لیں اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے کہ سٹراف ریڈنگ کو میٹر ٹیپ کی انچوں میں کس طرح تبدیل کرنا ہے یا پھر میٹر ٹیپ کے انچز کو کیلکولیٹر پر کس طرح رکھنا ہے تو اس کا ایک سادہ سا کلیہ ہے جتنے بھی انچ ہوں گے اس کو ڈیوائیڈڈ بائی بارہ پر کر دیں کیونکہ ایک فٹ میں بارہ انچ ہوتے ہیں فار اگزمپل ایک انچ ڈیوائیڈڈ بائی بارہ تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا 0.083 دو انچ تقسیم بارہ تین انچ تقسیم بارہ چار انچ تقسیم بارہ اسی طرح یہ سارے جواب آپ زبانی کر لیں تاکہ بار بار کلکولیٹر استعمال نہ کرنا پڑے دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب لائزمنٹ کر دیں